ہی نمسکار پیارے دوستو کیسے ہوں آپ سبھی امید کرتے ہوں کہ بہت اچھے ہوں گے اور اچھے سے میں لگا کے پڑھائی کر رہے ہوں گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بادہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے DSSV کی PGT and PGT دونوں کی رہنیٹی لے کر آوں گی تو دوستو میں آرہی ہوں آپ کے سامنے دونوں کی رہنیٹی لے کر ٹھیک ہے مطلب کی کس طریقے سے آپ کو یہ ایک جام پاس کرنا ہے چلو جو پوائنٹ میں آپ کو بتانے جاریوں ان کو بڑے جہان سے سننا ہے اور سننے کے بعد آپ کو یہ اپلائیز ہی کرنا ہے ایتا نہیں ہے کہ سننے کے بعد سب کچھ بھول جاؤ گے ٹھیک ہے موٹیویشن اس کو کہتے ہیں اس کو سننے کے بعد ٹھیک ہے جو آپ نے موٹیویشن کسی سے بھی دی ہے کسی سے سنی ہے کسی اپنے ماتا پتا بہن بھائی کسی سے بھی آپ نے کوئی سیکھا ہے اور اس کو نرنتر تب تک اپنے اندر بنائے رکھتے ہو تک آپ کے لکش کی پرابطی آپ کو نہیں ہو جاتی اگر تب تک وہ چیز آپ کے جہن میں ہے اسی طریقے سے موٹیویشن کا اس طرح آج آپ کے یہ ویڈیو دیکھتے یہاں آ جائے گا اگر یہ بلکل آپ کے لکش کی پرابطی ہوگی تب تک یہ یہی پر رہے گا تو میں مان سکتا ہوں کہ ہاں آپ کو موٹیویشن ملی ہے آپ کو اس سے پریڑنا ملی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے میرے دوارہ بتائے گئے یہ جو طریقے یہ آپ کو پسند آتے ہیں تو دوستو اس کو برقرار رکھئے گا جب تک ان کو فولو کیجئے تب تک آپ کی اگزام نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے تو چلو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو یہ اگزام پاس کرنا ہے کون کون سی سیریز ان کو دھیان میں آپ کو رکھنا ہے اوکے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے دوستو پچھلی سال میں جتنے بھی اگزام ہو گئے ہیں جیسے کی آپ دوستو اٹھا رکھا رکھی بات کرو تو الگ الگ سیٹ میں اگزام ہوئے سے ٹھیک ہے آپ کو آٹھ آٹھ نو نو پیپر مل جائیں گے نو پیپر ٹی جی ٹی میں خود ہی آپ کو اپلوڈ کر چکی ہوں چینل پر تو آپ کو دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کو ٹی جی ٹی بھی مل جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ پی جی ٹی دے رہو دیکھئے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ پی جی ٹی دے رہو بلکل سہم رہتا ہے ٹھیک ہے پیٹن بلکل ہی سہم رہتا ہے بس کوشن کی تنکھیں یہاں پر سو کم ہو جاتی ہے اور اس میں تو زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ اس میں دو سو ہوتی ہے اور اس میں ٹوٹل تین سو رہتی ہے ٹھیک ہے اسی لئے آپ کو کیا کرنا ہے پچھتی سال میں جتنے بھی پیپر لگے آپ کو آرام سے آرام سے پندرے پیپر مل جائیں گے ہندی ساہت کے ٹھیک ہے اور اگر آپ پارٹ فرسٹ کی بات کرتے ہو آپ کے پارٹ فرسٹ اور سیکنڈ دو پارٹ ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے تو پارٹ فرسٹ کے اگر آپ بات کرتے ہو تو اس کے آپ کو یہ مان لو کم سے کم پچاس سیٹ مل جائیں گے اب آپ سوچوں گے کہ میڈم اس کے پندرے ہی گلیں گے اور اس کے پچاس ایسے کیسے سمبھب ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی ڈی ای سٹ بھی ایڈی سٹ کی ڈانس گریڈ ٹو کی ڈانس گریڈ پور کی ٹھیک ہے پٹواری کی اس کے علاوہ پی آرٹی وغیرہ کی اگزام یہ کرواتا ہے پی جی ٹی پی جی ٹی کی یہ کرواتا ہے سبی میں دوستو جو پارٹ فرسٹ آتا ہے اس کا بالکل سمان آتا ہے اس کے نہ تو کوئی کوششن میں انتر رہتا ہے مطبع پیٹن بالکل وہی ہے بیس بیس کوششن آتا ہے پانچ سبجیکٹ رہتے ہیں پانچوں سے بیس بیس کوششن لے کے پچاس کوششن آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا پارٹ فرسٹ جتنے بھی اگزام یہاں پہ ہوتے ہیں چاہے داس گریڈ پور کا ہو چاہے کیوں کا ہو چاہے پٹواری کا ہو چاہے اسٹاس نرس کا ہو چاہے پی آٹی کا ہو آپ کو سبی کے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی ابھی پہلے آپ آگے بڑھتے چلیے ویڈیو میں ٹھیک ہے سب کچھ بتاؤں گی آپ کو کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا تو سب سے پہلے آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ کو جادہ سے جادہ کوشن پیپر لینے اچھلی سال کے اور ایک بار ان کا ادھیر کرنا ہے کہ آخر کار پیپر کس طریقے کا آتا ہے یقین مانئے جو آپ چار پاس کوشن پیپر دیکھ لوگے ان کو اچھے سے سولو کر لوگے تو آپ کو لگے گا کہ پیٹن بلکل سہم ہے مجھے پیٹن ہے وہ بلکل ہی سہم ہے کوشن بدل دیا گیا سنکھیا بدل دی گئی ہے ٹھیک ہے کوشن پوچھنے کا تھوڑا سا طریقہ اوڑا سیدھا ہو سکتا ہے باقی بلکل ہی سہی ہے میں نے یہاں پہ کیوں لکھا ہے کہ آئینہ دکھائے گا آئینہ اس لیے دکھائے گا کہ آپ ایک بات پلے میں گانج ماند لیجئے کہ ڈی ایس ایس بھی افیسیل روپ سے اپنا سیلیوز دیتا نہیں ہے نوٹیسی کی شکل اپنا سیلیوز دیتا ہے کہ پارٹ پسٹ میں میس ریزن انگلیس ہندی جیتے آئے گا بیس ریس کوشن اور پارٹ سیکنڈ جو آئے گا وہ آپ کے سب جٹ کھائے گا صرف اتنا لکھتا ہے یہ کوئی اوڈیسیل روپ سے آپ کے لیے سلیوز ہی اپلوڈ نہیں کرتا جیسے کی نیٹ دیاریس کا ہوتا ہے یا پھر آپ راجستان یوپی بیہار وہاں پہ ایکزام دیتے ہو تو وہاں پہ سلیوز آپ کو ملتا ہے تو اس کے ارکارڈنگ آپ پڑھائی کرتے ہو لیکن ڈی ایس اس بھی اپنا اوپیسر سلیوز آپ کو دے گا نہیں تو آپ کو کس سے مدد ملے گی کہ آخر کار یہ کیا پوچھتا ہے کتنے کتنے ایریے میں سے پوچھتا ہے تو اس کے مدد ملے گی پسلی سال کے جتنے بھی کوشن پیپر ہے نا ان سے اسی لئے میں آپ کو بار بار کہتے ہوں کہ دوستو آپ کو جتنے بھی کوشن پیپر پسلی سال میں ہو چکے ہیں ایسا نہیں کہ دوزر اٹھانے کے آپ کو اس سے پہلے کیا بھی مل جاتا ہے ساہب وہ بھی لیئے لیکن آن لائن پرکشہ ہوئی ہے ابھی دوزر اٹھانے والے ویسے تو اس کے زیادہ سے زیادہ کوشن پیپر آپ اپنے پاس رکھئے تو آپ کو سب سے پہلے کوشن پیپر دیکھنے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتیوں اوٹھنٹک بکس کا چناب کرنا ہے بلکل یہ سب سے بڑیہ پوائنٹ ہے یہ سب سے زیادہ اچھا پوائنٹ ہے کیونکہ آپ کو کچھ بھی نہیں اٹھا لینا ہے جیسے کہ آپ دیتیوں مارکٹ میں آر بکس آنے بلکل نہیں لینا اس کو اپکار کی گائیڈ آتے اس کو بلکل بھی نہیں خریدنا ہے ٹھیک ہے آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے اریانس آنے بلکل بھی نہیں لینا یہ تینوں جو میں نے گائیڈ ہوتا ہے یہ دی اے سب کی پرپس سے بلکل بھی اچھی نہیں ہے آپ کو بلکل بھی ان کو خریدنا نہیں ہے بھلے ہی کوئی کیسا بھی ریویو کرے میں آپ کو بتا دیتیوں کہ آپ کو لینا کیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایک تو آپ کا آتا ہے ہاں پر پارٹ پرسٹ اس کو پارٹ اے بھی لکھا رہتا ہے اور دوسرا ہے آپ کا پارٹ سیکنڈ اب اس پارٹ پسٹ کی بات اگر میں کروں ٹھیک ہے تو اس میں پانچ سبجیکٹ آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پانچ سبجیکٹ آتے ہیں جیسے کہ آپ مارلوکن ہاں پہ ریزنے آئے گا ٹھیک ہے میس آئے گا انگلیس ہے ٹھیک ہے ہندی ہے اور کونسا ہمارا چھوٹ گئے ہاں پہ جی کے والا پورسن چھوٹ گئے ٹھیک ہے یہ پانچ سبجیکٹ دوستو پارٹ پسٹ میں آتے ہیں پرتیک سے بیس بیس کوشن آتے ہیں پرتیک سے بیس بیس کوشن یہاں پہ آپ کے سامنے آنے بھلے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس پارٹ پسٹ کے لیے ٹھیک ہے میں پارٹ پسٹ کے لیے سب سے پہلے بتا رہی ہوں کرن پبلیگیشن کی کرن پبلیگیشن کی آپ بک دیکھیں یہ مارکٹ میں تو اس بک میں کیا ہے کہ پچھلی سال میں دو ہزار اٹھارے سے لے کر اب تر جتنے بھی پٹواری کے ڈڈی سی کے ٹھیک ہے اسٹاہف نرس کے پی آئی ٹی کے یا پھر نٹی تی نرسری ٹیچر کے جو ہوتے پی جی ٹی کے ٹی 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 کے الگ الگ سبجیکٹ کے ٹھیک ہے بائیو والا بھی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے سائنس والا بھی ہے ہنڈی والا انگلس والا میرس والا سبی کا جو لیے تو میں یہ ہی بتاؤں گی کہ یہ بلکل رام بہان ہے آپ کے لیے اگر آپ اس کو بہت ڈھنسے کر لیتے ہو بہت اچھے سے کر لیتے ہو اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اگر اور بھی کچھ اچھا کنٹینٹ مل جاتا تو وہ آپ کر سکتے ہو لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے ٹھیک ہے میں کسی بک والے کا وہ نہیں کری لیکن میں مارکٹ میں گئی تھی میں نے دیکھا کہ اس بک میں اور اوکے اکورڈنگ ان سب کے بجائیے جو میں نے آپ کو بتائی تھی آرگفتہ آکار آرگفتہ تو ان کے بجائے کرن پبلکیشن نے کیا کر رکھا پارٹ سسٹ کے جتنے بھی سیٹر ان کو ایک ساتھ اکرٹہ کر کے اس بک میں رکھا ہوا ہے اور آپ کو وہ ہی تو چاہیے آپ کو وہ ہی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کو پارٹ سسٹ کے لئے یہ کرنا ہے بھلے ہی آپ کا سبجیکٹ کچھ بھی ہو آپ ہندی والے ہو ہسٹری والے ہو کوئی بھی ہو ٹھیک ہے سب کے لئے یہ انپورٹنٹ ہے اب ہم بات کر لیتے پارٹ سسٹ کی دوستو یہ پوری طرح آپ کے سبجیکٹ کے اوپر ڈپین کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے اور یہاں میں بات کر رہی ہوں ہندی سائز کی ٹھیک ہے یہاں پر میں میں صرف ہندی سائز کی بات کر رہی ہوں تو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے پچھلی سال میں جسے بھی پیپر ہندی سائز کے آ چکے ڈی ایس ایس بکے وہ سالو کرنے اوکے زیادہ سے زیادہ آپ کو وہ سالو کرنا ہے اور بہت دھنگ سے بہت اچھے سے کوشن کی جو پرکرتی ہے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ پوچھنا کیا چاہ رہا اور آگے کیا پوچھ سکتا ہے جیسے کی آپ اگر پچھلی سال کا کوشن پر بڑھ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ کوشن یوں پوچھا جاتا ہے کہ بیجس جو کہ کبیر کی رشنہ ہے آپ یہ بتائیے کہ اس کا سمپادن کاری کس نے سمالا کس نے اس کو سمپادن کیا آگے پوچھ لیں گے آپ نے کبیر کے اترادی کاری کون تھے آگے آپ نے پوچھ لیں گے کہ کبیر کا بیٹا تھا اور بیٹی بھی تھی کمال اور کمالی پھر بھی تو اس کے اترادی کری تھے وہ دھرمداز کیوں تھے مطلب کہ ٹاپک میں سے ایک ہی میں سے کوشن بس تھوڑا سا الگ الگ اس کو کر دیا ہے تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو پچھلی سال میں آ چکے پر پڑھ لیں اس کے بعد میں آپ کو اچھی کتاب لینی ہے اور اچھی کتاب کی سینی میں میں آپ کو بتاتے ہوں کہ پی جی تی کے لیے بی اے تسوی پی جی تی کے لیے آپ کے لیے اور میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ سرسطی پانڈے اور پونی درائی یہ دونوں کتاب سفی سینس ہے اگر آپ ان کو بار بار پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے اب وہ سرسطی پانڈے کی کتاب ایسی ہے کہ ایک بار میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کو دو بار پڑھئے اس کو ٹھیک ہے اس کو ایک بار سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو دو بار پڑھئے لیکن وہ کتاب بہت زیادہ اچھی ہے اور ڈی ایسی پی جی ٹی کے لیے تو اپنے دم رام بارڈ ہے وہ اوکے تو آپ ان دونوں کتابوں کا سہارہ لیجئے اور اس کے بعد میں تیسری چیز آپ کو کیا کرنی ہے تیسری چیز دوستو آپ کو یہ کرنی ہے کہ جتنے بھی نیٹ جیاریف کے پیپر ہے کیونکہ آپ کے پاس جیسے کہ یہ پرسیوکتہ ساہیت والی ہے جس میں نیٹ جیاریف کی جتنے بھی پیپر ہوئے وہ سب دے رکھے تو ان کی پیکٹس کی بھی روز ایک دن میں دو پیپر لگا لو ایک لگا لو ان کو زیادہ سے زیادہ کرو کیونکہ اگر آپ نے یہ نیٹ جیاریف بالے جتنے بھی پیپر ہے ان کو سالو کر لیا تو یہ آپ کی بہت زیادہ مدد کرنے والے ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بک پڑھنی ہے اس سے پہلے آپ کو بک پڑھنی ہے اپنی اسی لئے میں بتا رہی ان کی پہلے کتاب پڑھنا اس کے بعد اس کی پیکٹس کرنا اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو آن لین پیپر دینا نہیں آتا کیونکہ ڈی ایس اس لیتا ایکزام ایسا ہے اس میں ٹائم کی بہت زیادہ کمی رہتی ہے اگر آپ کو آن لین ایکزام دینا نہیں آتا آپ کی پیپر دینے کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یا تو آپ کے گھر میں لیپٹاپ ہو سسٹم رکھا ہو یا پھر آپ کے آس پاس کوئی سائیور کیسے ہو تو وہاں جا کے آپ کو پیپر دینے کی زیادہ سے زیادہ پیکٹس کرنی ہے آنسکر بہت ساری ٹیسٹ شریز آپ کو مل جائیں گی الگ الگ گریڈب بغیرہ کی کافی ساری تو وہاں پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آن لین ٹیسٹ دینا ہے جس سے آپ کی سپیڈ بڑھے کیونکہ یہ کام آپ کو لاس میں کرنا ہے ابھی نہیں کرنا پہلے آپ کو یہ تیار کر لینا ہے کیونکہ ٹیسٹ تو آپ جسی دیں گے تب آپ کو کچھ آئے گا تو پہلے آپ کو یہ سب کچھ کر لینا کیونکہ اب میرا کہنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ مارکٹ میں جائیں گے آپ کو ہزار پبلکیشن کی بک وہاں پر رکھی ہوئی دیکھ جائیں گی آپ کو وہ نہیں لینی بلکل بھی نہیں لینی کیونکہ اگر آپ لے آئیں گے اور آپ کے روم میں رکھی دیکھیں گی تو آپ کا بار بار دماغ ان کی طرف جائے گا اس کو بھی دیکھو کیا ہے اس میں اور اس طریقے سے آپ کے من میں مسکا پیدا ہوگا اور کچھ نہیں ہونے بالا چکے تو سیدی سی بات یہ ہے کہ آپ کو اچھی کتابیں پڑھنی ہیں بھلے آپ ایک ہی کتاب کو بار بار پڑھو چکے لیکن آپ کو اچھی کتاب پڑھنی ہیں غلط کتاب نہیں کھرینی ہیں چلو آگے ریسے دیکھیں دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پارٹ پرسٹ مطلب پارٹ اے اور پارٹ بی دونوں آتے ہیں اس میں اب دونوں کو برابر سمیہ دینے کی بات میں نے یہاں پہ کیوں کہی ہے اس بات کو آپ سمجھنا دونوں کو برابر سمیہ دینے کی بات میں نے اس لیے کہی ہے دوستو کیونکہ ہم ہندی ماجم کی جتنی بھی بچے ہوتے ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے کہ اس پارٹ سس میں جو بھی سبجیکٹ آتے میس آتی ہے چکے ریزنگ آتی ہے انگلیس آتی ہے چکے جی کے آتی ہے اور آتی ہے یہاں پہ ہندی ہماری ٹھیک ہے ہندی بغیرہ ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ میں سریزنگ انگلیس یہ سب ہمارے تھوڑے تھوڑے کمجور رہتے ہیں جیدہ تر کے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کر رہی کہ سب ہی کے رہتے ہیں لیکن جیدہ تر سٹوڈینٹ کے میں کمجوری رہتی ہے تو آپ کو اس کمجوری کو ہی دور کرنا ہے کیونکہ زیادہ ہائی لیول کا بھی نہیں پوچھا جاتا ہے اگر آپ زیادہ سے زیادہ اس پارٹ پسٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کونسی بک سے کس طریقے سے پرکٹس کرنی ہے ان کے پوشنز کو زیادہ سے زیادہ کروں گے تو آپ کا یہ پارٹ پسٹ کافی اچھا ہو جائے گا اور ڈی اے تسبی کا ایک پنگا اور ہے کہ اگر آپ یہاں پہ جیسے کہ آپ جنزل والے ہو اچھا کہ آپ کے چالیس نمبر آنے چاہیے اگر آپ کے چالیس سے کم ہوئے اس پارٹ پسٹ میں تو آپ کا پارٹ سیکنڈ چیک ہی نہیں ہو جائے تو اسی طریقے سے آپ او بی سی ای سی ای سی میں آتے ہو دیرے دیرے تو اور تھوڑی سی سنکھیں آتے کم ہو جاتی ہے پی تیس اور تیس تک رہتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ کم سے چالیس لانے ہے نمبر تب ہی آپ کا پارٹ سیکنڈ یہ پاس ہوگا مطلب چیک ہوگا تو سی دی سی دی بات یہ ہے کہ آپ کو دونوں کو پڑھنا ہے ساتھ میں دونوں میں سنکھلن بنائے رکھنا ہے سبجیکٹ آپ کو پڑھنا ہے کیونکہ بہت سارے بچے میں نے ایسے دیکھے سارے دن سبجیکٹ پڑھنے لگے رہتے اس کی اور دھیان ہی نہیں دیتے اور کہتے رہتے یہ میرے سے ہوگا نہیں میرا کمزور ہے تو یہ بلکل بھی نہیں کرنا ہے اگر آپ کا خواب ہے کہ آپ کو ڈی ایسے دی میں پی ٹی ٹی کی پوسٹ پر جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس پارٹ پر بھی دھیان دینا ہوگا میں مانتی ہوں کہ آپ ہنگی کو بہت اچھے سہا پر کر لیں گے ریزننگ بھی آپ کر سکتے پارٹ پرسٹ آپ مل جاتا ہے تو جیدھ سی جیدھ سی دیتے جہاں بھی دیکھتے ہوں میں آپ پارٹ سیکنڈ ہی پڑھتے رہتے ہو ٹھیک ہے دونوں میں آپ کو تالویل بٹھا کے پھر آگے بڑھ دیکھ چلو آگے دیکھ دیکھ ایک بار پورے پارٹ سکرم کو پڑھ لینا لیکن پڑھ نی ایسا نہیں کہ آپ دھیان کئی اور بٹک رہا ہے اور میرے سے کہتے ہو کہ پوری کتاب اگ بار پڑھ لیکن نہیں کہ کوشن میرے سے ٹھیکنی ہوتا اس کو پڑھنا نہیں کہتے دوستو پڑھنا اس کو کہتے ہے کہ آپ کل 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 اس میں ہم صدھار کرتے اس لیے تو ہم پرکٹس کے لیے ایک مہیرہ لاشت کے لیے رکھتے اپنے لیے تو اس لیے آپ کتاب کو پڑھ نا پورے پاکت کرم لیکن بڑے دھیان پور وقت سمجھتے ہوئے پڑھ ایسے ہی دماغ کئی اور رکھا آپ پڑھتے جا رہو پڑھ جا رہو یہ نہیں کرنا آپ دھیان پور پڑھ 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 دوستو جیسے آپ نے زیادہ تیچر کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہمیں یہ اپنے اندر سمجھ وقت کرنی ہے کہ ہمیں پڑھ 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 چھوڑ چاہیے بھستی کال اٹھا لیا تو میرا آپ سے کہنا یہ رہتا ہے کہ آپ بھستی کال کو ایسے پڑھ پڑھ پورے بھستی کال میں کہیں سے کچھ بھی پوچھ لیا جائے لیکن آپ کے اندر سے یہ آواز آنے سی میرا غلط ہوگا ہی نہیں کیونکہ میں نے بھستی کال کو ایسے پڑھ میرا غلط ہونا در گھوما سکھ پھر آپ سے کوشن کرے تو بھی آپ کہو گے میرا یہ کوشن صحیح ہوگا کیونکہ مجھے پوری سمجھ ہے کبھیر داس کا جنم کیسے ہوا یہ ساری چیزیں سب کو آتی ہے لیکن انہوں نے اپنی پدھوں میں کیا لکھا کیا کہنے کا پریاد کیا تو کہنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ سمجھ وکشت کرنی ہے سمجھ وکشت کرنی ہے اور اچھے سے پورے پیسکرم کو ایک بار پڑھ لینا سے زیادہ سے زیادہ آپ کو پیسکرنی ہے اب دیاز کرنی ہے دوست چلو آگے دیکھ لیتے اور یہ سب سے زیادہ important point ہے جتنے زیادہ important point اب سے پہلے سے ان سے بھی زیادہ important یہ ہے کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہم شانت نہیں رہنے کا مطلب یہ youtube کھولتے ہے یا کوئی بھی آپ سے چلاتے ہو یا کوئی اور آف سوشل سے جڑے ہو ہے ان کو دیکھت ہو تو آپ تر تر کی چیز 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 چل رہی ہے یہ کوچنگ ہے اس نیس چیز ہے یہ ہو رہا ہے وہ بچہ ایسے پڑھ رہا ہے مجھے بھی اس کی طرح یہ کتاب خریب نہیں تو آپ کو ادھر بلکل بھی بھرمت نہیں ہونا ہے کوئی آپ سے کچھ آم ہے جو ٹپت کی جھولی میں گر جائے گا ایسا نہیں ہے وہ ابھی تک یہ مان لو کی اس آم کا ابھی تک انکر بھی نہیں نکلا ہے بلکل وہ نکلا ہی نہیں اپنے پھول سے اس میں پوری پرکریہ ہے وہ آپ کو ہی کرنے ہے آپ کو ہی اس کے لئے محنت کرنے ہے سب کچھ کرنے ہے اس لئے دھہرے بنائے رکھئے سب کچھ ہوگا لیکن پہلے ایک بار پڑھ آنسر کی نکالنا ریجلٹ نکالنا ڈیٹ دینا سارا کام اس کا میرا کام ہے اچھے سے پڑھ دینا اور دیکھیں میں آپ کے لئے اچھی بات پہ لکھیں کہ آپ شانت رہنا دھہر رکھنا اور نرنسر ابھیاز کرنا شانت رہیے دھہر رکھئے اور نرنسر ابھیاز کرتے رہیے دوستو آپ کو بہت زیادہ دھیان دینا ہے اس والے پوائنٹ پہ کیونکہ یہ اکیلا ایسا پوائنٹ ہے کہ آپ جتنی بھی رنگیت بنائی ہے سب کو تہہیس کر دیتا ہے اگر آپ خود پہ کنٹرل نہیں رکھ پاتے شانت نہیں رہتے دیکھو کوئی کوئی بچہ کیا ہوتا ایک دو دن تو اتنی شاندار پڑھائی کرتا ہے اتنی شاندار کی وہ آئی ایس بن جائے لیکن ایک دو دن کرنے کے بعد پورے مہینہ کچھ بھی نہیں کرتا تو ایسی پڑھائی ہمیں چاہیے بھلے ہی ہم کم پڑھائی کرے لیکن اس کو ہم نرنتر کرے لگاتار اس کو ہم گڑتے رہے تو آپ کو اپنی بڑھائی میں نرنتر تار رکھنی ہے دوستو یہ بہت جیسے کیا جتنا ہمیں فائدہ ہو رہا اس سے زیادہ نقصان بھی ہو رہا مال لوگ 20% بچے فائدہ اٹھانے کا کام کر تو 80% نقصان سوشل نیٹ ورکنگ سائیٹ جیسے سیس بوک ہو گئی اور سب ہوا انسٹرگرام ہوا یہاں تک یوٹیوب بھی ہوا یوٹیوب میں دیکھنا کچھ ہوتا ہے کام کی چیز لیکن دیکھ کچھ اور ہے تو اچھا ہوگا کہ آپ لوگ ان سے دور بنا لیجی ایسا نہیں کہ میں پوری زندگی آپ سے دوری بنانے کے لیے کہہ رہی ہوں جب تک آپ exam نہ ہو جائے تک آپ ان سے دوری کرو چھوکا اپنے آپ ہو جائے گا اگر آپ کی یوگتتہ ہے پی جیٹی کی تو آپ صرف پی جیٹی کی تیاری کرو پی جیٹی اپنے آپ نے پلکا ہاں جن کی یوگتتہ پی جیٹی کی نہیں ہے وہ پی جیٹی کر سکتے ہیں اوکے ان کے لیے کوئی یہاں پہ اور پرابدھان ہے نہیں آپ دیکھیں سفل تک خود سل کر آپ کے پاس آئے گی بلکل آئے گی اور آ کر کے کہے گی آپ کا نام پکارے گی اور کہے گی کہ میرا ہاتھ سامو اور مجھے کیونکہ اس کو انوہب ہے اس کو انوہب ہے ان چیزوں کا آپ ہی کی طرح میں تھی آپ ہی کی طرح میرے اندر بھی بھجکاب ہوتا تھا آپ ہی کی طرح میں بھی دو چار دن پڑھنے کے بعد پھر چھوڑ دیتی لیکن دیرے 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 چیزیں سمجھ میں آئی اپنے آپ آئی کچھ لوگوں سے بھی سیکھا اچھا اچھا دیرے دیرے سمجھ میں آیا کہ جو سب کچھ کرنے والا کام ہے نا وہ مجھے ہی کرنا ہے میری جگہ کوئی اور کرے گا نہیں سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے اسی لیے مجھے اپنے آپ کو لگا دینا سہیے ساری چیزوں سے دور کر دینا سہیے میں تو آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کے جتنے بھی آس پڑھوسی ہے رستے دار ہیں یہاں تک کہ آپ کے جو گھر والے ہیں جتنے بھی لوگوں کو آپ جانتے ہو سب سے تھوڑی تھوڑی دوری بنائیے جو لوگ آپ کو یہ بولتے گی کب ایجام ہوگا کب ریچلٹ آئے گا کب کیا ہوگا ان سے تو بالکل ہی بات مت کریے اگر وہ آپ کو میسیز بھی کرتے تو میسیز کو اگنور کریے چیز کہ اگنور کرنا سیکھو آپ بالکل تو یہ ساری چیزوں کو آپ اپنی جنبتی میں فالو کرو اور سفلتا کون ہے جو نہیں ملے گی بھئی اگر ہم لوگوں کو نہیں ملے گی تو اور کس کو ملے گی بتائیے آپ ہم لوگوں کو جرور سفلتا ملے گی ہم ضرور سفل ہوں گے بس آپ کو کچھ چیزوں کا دھان رکھنا ہے اور اچھے سے پڑھائی کرنے ہے بھتکاب کو کم کرنے ہے سب سے بڑی بات یہ ہے میں کبھی کسی کی چیز کا یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو کرو اور اس کو نہ کرو لیکن آپ کے لئے جو چیزیں اچھی ہیں اس سے سمجھتے میں چیزیں آپ کے لئے لاتی رہتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کو میری بات پسند آتی ہے آپ کو میری رنگ دیتی پسند آتی ہے کی کس طریقے سے پڑھنا کیے اور انت میں آپ کو thank you so much کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہو اور پسند کر رہے ہو اس کے لئے آپ کا بہت بہت سکت لیا ٹھیک ہے تو آپ کو یہی کہنا چاہوں گے لات میں کہ اچھے سے پڑھتے رہیے من لگا کر کوئی بھی سمجھتے ہیں دیکھیں آپ کیا کرتے ہو آپ کو میں اچھی سے بتا رہتی ہوں آپ کرتے کیا ہو آپ یہ کرتے ہو دوستو کہ سارے جن کتابوں کے لئے نوٹس کے لئے بھٹکتے رہتے ہو جسکہ آپ کو یہ بھٹکنا نہیں ہے آپ کو تو ایک جگہ اپنے آپ کو یہاں پر بٹھا دینا ہے ٹھیک ہے یہ کمرہ ہے اس لئے آپ بیٹھ گئے ہو اور آپ کو لگاتار یہاں پر بیٹھے رہنا ہے پڑھائی کرنے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہو دس میٹ پڑھنے کے بعد بہت بہت پڑھ لیا یہ سے زیادہ نہیں ہوگا ایتا نہیں کرنے آپ کو دن میں ایک ایک گھنٹے کی دو دو گھنٹے کی جیسے بھی آپ سٹنگ بنا پاتھو بیٹھو اور پڑھائی کرو میں گھنٹوں میں آپ کے طائل کو نہیں ماتھوں گی کہ آپ بارہ گھنٹا پڑھو آپ پن رہ گھنٹا پڑھو آپ گھر ٹھارہ گھنٹا پڑھو ایسا مت کرو لیکن ایسا ضرور کرو کہ آپ کی شفلتہ آپ کو مل جائے آپ جلدی سے اپنے پورے سلیوت کو کر سکو اور جلدی سے آپ ایتزام کو پاس کر سکو اور اپنی نوکری اپنے ہاتھوں میں پکی گھر سکو ٹھیک ہے تو آپ کو یہ رہنٹی کیسے لگی آپ مجھے جرور کمنٹ کر کے بتانا اور کوئی سمجھا ہے کسی کو کچھ اور پوچھنا ہے جیسے کہ بہت سارے بچے ابھی بھی پوچھتے رہتے کہ ایج کتنی مانگی ہے کوالی سیکشن کیا ہے یہ ساری چیز ہے تو ان کے لئے میں الگتے ویڈیو بناوں گی یہ ویڈیو تو ان کے لئے جنہوں نے فرم بھر دیا ہے اور جو تیاری کر دیا ہے اور میں یہ ویڈیو بناتی نہیں لیکن ایک سے بھی ہوا کیا کہ میں نیت جارت پر پڑھاتے ہوں لیکن جارت طرف سے میرے اس میں جو دیکھنے والے ہیں وہ پی جی ٹھیک ہے پی جی ٹھیک ہے الگ الگ جگہ کے جارت طرف دی اے سمجھے بھی ہے تو مجھے لگا کہ مجھے جرور مدد کرنی چاہیے چونکہ بھئی میں اس ایکزام کو دے کے بیٹھی ہوئی ہوں مجھے پتا ہے کہ کہاں سے آتا ہے کتنا پوچھا جاتا ہے کتنا پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے کتنا اس کے لئے پڑھنا چاہیے تو اسی لئے آپ کو میں نے یہ جو پوائنٹ بتائے آپ ان کو فولو کیجئے اور اچھے سے پڑھائی کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو چلو تو ابھی کے لئے میں چلتے ہو پھر ملوں گے آپ سے ٹھیک ہے دھنے والد ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اوکے بائی بائی